بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملک دیوالیا ہو چکا ہے اور یہ گواہی اندر سے آ رہی ہے آپ اندازہ لگائیے کئی کمیٹیوں کے ممبر رہنے والے قیسر بنگالی صاحب مہارے معیشت جنہوں نے ابھی حالی میں استیفہ دیا ہے حکومت کی کمیٹیوں سے انہوں نے بقاعدہ پریس کانفرنس کر کے بعد بتائی ہے کہ ملک دیوالیا ہو چکا ہے اور ہمیں کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے ہم قرضے کے لیے جا رہے ہیں اور اگر قرضے لے بھی رہے ہیں تو صرف اس لیے کہ پرانے قرضے ہم دے سکیں پھر انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف بھی اب ہم سے کترہ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہم فورن انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں یہاں سے بڑی بڑی کمپنیاں چھوڑ کر جا رہی ہیں اور ملک میں کوئی بہتری نہیں آ رہی نہ ہی حکومت کچھ بہتری کرنے کی طرف جا رہی ہے اب یہ قیسر منگالی صاحب کہہ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی میں اب واپس نہیں جاؤں گا میں نے ستیفہ دے دیئے ہیں مجھ سے بھی کچھ پوچھا جائے گا بہتری کے لیے تو پھر میں مشورہ زور دے دوں گا اب یہ وہ ہیں جو اس حکومت کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور ہاری میں نے ستیفہ دیا ہے انہوں نے یہ بات بتا دی ہے اوپر سے جناب وہ سونے پر سہاگہ والی بات کہ مریم نواز صاحبہ نے تو لٹیا ہی ڈبو دی ہے اور وہ جو اعلان کیا تھا کہ جی پنتالیس ارب روپے کی ہم سبسلی دے رہے ہیں بجلی پر وہ الٹی پڑ گئی ہے کیونکہ پہلے تو ان کے وزیر خزانہ نے کہہ دیا کہ جی یہ نوے ارب روپے کی سبسلی ہے کیونکہ پنتالیس ارب روپے وفاقی حکومت دے رہی یعنی چچا جان شہباز شریف صاحب دے رہے ہیں وہ مسئلہ بن گیا کہ آئی ایم ایف کی آپ نے شرائط کی خلاف برزی کی ہے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ اس طرح کی کوئی سبسلی نہیں دیں گے اب آپ نے سبسلی دے دی ہے یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا اور آئی ایم ایف نے مزید کڑی شرائط ملک پر لگا دی ہیں پاکستانیوں پر لگا دی ہیں الٹا لینے کے دینے پڑ گئے ہیں یہ جو شوبتہ بازی تھی کہ ہم دو مہینے کے لیے آپ کو پنتالیس ارب روپے کی سبسلی دے رہے ہیں چودہ روپے فی نٹ کم کر رہے ہیں اور اس میں اشتہار بازی زیادہ تھی ایک ایک بل کے ساتھ پنفلٹ بھی آ رہے تھے مریم نواز سہرہ کے ساتھ اب آپ کر لیں بات انہوں نے مزید تین سخترین شرائط لگا دی ہیں پاکستان پر پاکستانیوں پر اور اور زیادہ مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے اور تیس ستمبر کے بعد انہوں نے کہا اس کو بند کر دے رہا یہ بھی گیا کام اور مزید سخت شرائط آگئی ہیں لہٰذا اب وہ سولر والی جو سوچ دی وہ بھی مشکل لدر آ رہی ہے کہ جی سولر پینل آپ کو دیں گے وہ مسئلہ بھی خراب ہو گیا آئین میں فی نے اب کہا ہے کہ آپ صرف وفاقی نہیں چاروں صوبائی حکومتوں کے بارے میں بھی انہوں نے کہہ دیا ہے آپ سارے بھمیں رپورٹ کریں گے کوئی کام آپ ہم سے کچھ بغیر نہیں کر سکتے اور اب آپ کو بجٹ میں سرپلس بھی دکھانا ہوگا زیادہ ٹیکسز جمع کرنے ہوں گے نئے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں لہٰذا الٹا لینے کے دینے پڑ گئے ہیں اس کے ساتھ ایک اور خبر اسد تور نے دی ہے کہ تئیس سو رپیہ ریٹ ہے فی ٹویٹ تارک محمود جھنگیری صاحب کے خلاف فی ٹویٹ تئیس سو رپیہ کا ریٹ ہے اور یہ دیا جا رہا ہے جو حکومت کے اہامی صحافی ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں اور جسٹس تارک محمود جھنگیری صاحب جنہوں نے تینوں حلقے کھول دیئے تھے اسلام آباد کے جن کے خلاف پھر محاز کھل گیا اور وہ جالی ڈگری بنانے کے لیے بڑا زور لگایا گیا اب ہوا یہ ہے کہ ان کے حوالے سے یہ ریٹ آگیا ہے سرکاری ریٹ کہہ لیں اور تئیس سو رپیہ فی ٹویٹ ہے لہٰذا دھڑا دھڑا آپ کو ٹویٹ ملیں گے اس سے پیسے کمائیں گے یہ یہاں پر صحافت ہو رہی ہے یہ سب کچھ ہو رہا ہے آپ اندازہ لگائیے اچھا اب آجائیے اس خبر پر کہ اے آر وائپر کیا ہوا کاشیب باسی صاحب نے اس طرح کے سوال کر دیئے کاشیب باسی تو کاشیب باسی ہیں انہوں نے کہہ دیا میاں جوی لطیف کو لا جواب اور میاں جوی لطیف کرنے لگے پریس کانفرنس لمبی لمبی باتیں لمبی لمبی باتیں تو انہوں نے جب ٹوکا تو کہا جی آپ پروگرام بند کرنا ہے تو کر دیں میاں جوی لطیف کرنے لگے کاشیب باسی نے کہا جی پھر جا کے گھر سے کھانا کھاتا ہوں جتنے لمبے آپ جواب دے رہے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ پریس کانفرنس نہیں ہے کہ آپ بس بیٹھیں اور آپ بات کرتے جا رہے ہیں کیونکہ عادت ہوگی یہ نونڈک کو کہ جناب کہیں بھی بیٹھیں اور وہاں پر آپ ویڈیو بنائیں اور اس کے بعد وہ سرکاری ٹی وی پر اور سارے میڈیا پر جاری کر دے کہ اس کو چڑاؤ اور اس کو نام دے دیں پریس کانفرنس کا ایسے تو نہیں ہو سکتا اب لا جواب کس بات پر ہوئے کاشف باسی نے کہا کہ جی آپ پارلیمنٹ کے فلور پر ویسے تو بڑی باتیں کرتے ہیں جی دہشت کرتے ہیں فلاں فلاں ہیں شہباز شریف پارلیمنٹ کے فلور پر کہتے ہیں ہم سے بات کر لو بات کر لو اس کے بعد رانس ناؤلا کہتے ہیں ہم جی تحقیق اصاف سے بات کرنا چاہتے ہیں خاج آسد کہتے ہیں ہم نے بڑے پیغام بھیجئے تم سے بات نہیں کرتے جب وہ انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے تو آپ کہتے ہیں یہ تو ناؤمائی بالے ہیں یہ تو دہشت کرتے ہیں فلاں ہیں یعنی جب آپ کو انکار ہو جائے تو پھر دہشت کرتے ہیں ناؤمائی بالے ہیں ورنہ آپ کہتے ہیں ہم سے بات کرو پھر سینیٹر ہمائیو محمد انہوں نے تو کمال کر دیا جناب حامد میر کے شو میں تلال چوہدری جو بڑے سمجھے جاتے ہیں کہ جی زبان ان کی ایسی ہے وہ کسی گوری کھڑے ہونے دیتے ایسی گفتگو کر دیتے ہیں تو تلال چوہدری نے کہا کہ یہ ان کو ہم آن بورڈ تو لے سکتے ہیں این ار او نہیں دے سکتے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کر لیں یہ تو ہم کر سکتے ہیں این ار او نہیں ہم دے سکتے تو سینیٹر محمد نے لا جواب کر دیا کہا کہ این ار او واقعی یہ نہیں دے سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے اتنا اختیار نہیں ہے ان سے کیا کوئی بات کرے گا انہا روکی یہ اتنے اسی قابل ہیں کہ بس آن بورڈ کے آگر بیٹھ جائیں انہا بات کر لیں کیونکہ یہ کنڈکٹر ہیں کنڈکٹر یہ آوازیں تو لگا سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں آجو آجو بس میں سوار ہو جائے ہمارے ساتھ لیکن ڈرائیوڈ کوئی اور کر رہا ہے ڈرائیوڈ کوئی اور ہے اس سارے پروڈجیک کا اور سب کچھ لانے والے کا تو جب یہ لا جواب ہو جاتے ہیں تو پھر اس طرح کی باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ جناب اس وقت صورتحال ہے یہ حالات ہیں کہ ان سے اب ملک سنبھل نہیں رہا حالات خراب سے خرابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کی شرائط پوری نہیں ہو رہی ہیں اور شہباز رانہ صاحب نے ٹریبیون میں اس پر تفصیل لکھتی ہے کہ بارہ ارب ڈالر بارہ ارب ڈالر کا رول آور جو ہم نے قرضہ واپس کرنا ہے دوست ممالک کا سعودی عرب کا چین کا دیگر ممالک کا ان سے ہمیں بارہ ارب ڈالر رول آور چاہیے کہ ہم ابھی نہیں آپ کو قرضہ دے سکتے ہمیں آگے ٹائم دیں ابھی تک وہ ہم پورا نہیں کر سکے یعنی وہ بارہ ارب ڈالر رول آور نہیں ہو سکے اس کے علاوہ دو ارب ڈالر ہمیں اور ارینج کرنے ہیں یہ آئی ایم ایف کی پیش کی شرائط ہیں جو ہمیں پوری کرنی ہیں اس کے بعد بات آگے بڑھے گی تو ابھی تک جو آئی ایم ایف کے ایکزیکٹیف بورڈ کا اجلاس ہے اس کے بارے میں جو بھی تاریخ آتی ہے پہلے کہا جی تیس اگست کو جی پکا جی ہو 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 وزیر خزانے بھی کہہ رہے تھے ہو کیا جی ڈن ہے بات ہو گئی ہے اس اجلاس میں پاکستان کی کوئی بات نہیں تھی انجنڈے میں شامل نہیں تھا پھر چھ ستمبر کی بات آئی اس میں بھی پاکستان شامل نہیں ہے اور اگلے اگر ایک ہفتے کے اندر اندر کوئی اس طرح کی خبر نہیں آتی آئی ایم ایف کے حوالے سے کیونکہ اب تو الٹا لینے کے دینے پڑ گئے ہیں آئی ایم ایف تو اور غصے میں آ گیا ہے کہ جی آپ تو اب میں ہم نئی شرائط بتا رہے ہیں اس پر عمل درامت کریں تو پاکستان کے لیے مشکلات اور زیادہ بڑھنے والی ہیں بہت خطرناف ہونے والی ہیں جس کا قیصل منگالی صاحب نے ذکر کر دیا ہے اور کشتی سے آپ دیکھنے لوگ چلانگے لگانے لگ گئے ہیں قیصل منگالی نے استیفہ دیا ہے پھر اس سے پہلے چیرمن ایف بی آر استیفہ دے چکے اور ابھی حالی میں قیصل منگالی سے پہلے پلاننگ کمیشن کے ڈپٹی چیرمن نے بھی استیفہ دیا ہے تو استیفے بھی آ رہے ہیں گوائیاں بھی آ رہی ہیں کہ انہوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے بجلی اس وقت تقریباً 80 روپے فیرنٹ تک ہے اور حکومت نے ایک اور شوشہ چھوڑا تھا کہ اچھا جی وہ بتیجی صاحبہ نے مریم صاحبہ نے تو کام دکھایا ہے تو شہباز صریف صاحب نے کہا جی ہم بھی 6 روپے بجلی کم کرنے کی بات کرتے ہیں تو آئی ایم ایف نے اس سے بھی انکار کر دیا ہے تو اب جب بجٹ آپ آئی ایم ایف کے مطابق بنائیں گے آئی ایم ایف کی اجازت سے بنائیں گے اور خود بانیں گے کہ آئی ایم ایف کے بغیر اب چارہ نہیں ہے کچھ نہیں ہو سکتا آئی پی پیز نے سارا ملک کا بیڑا غرق کر دیا اور انہوں نے جو بھی پروجیکٹ لگائیں ہیں اس میں اپنا حصہ بھی رکھا ہے اپنے خاندان کا بھی رکھا ہے آئی پی پیز کی طرح اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بربادی ہو گئی ہے اب نہ آگے کے رہے نہ پیچھے کے اور یہ جو کچھ کرنے ہی کوشش کرتے ہیں الٹا اپنے پاؤں پر کل ہڑی مارتے ہیں اصل مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کا فوکس اس طرف نہیں ہے ان کا دھیان اس طرف نہیں ہے یہ کہیں اور دھیان ہے ابھی تک انہوں نے کوئی قانون سازی عام لوگوں کے لیے نہیں کی ابھی اب ایک اور قانون بنا رہے ہیں کہ جی بغیر اجازت اگر آپ جلسہ کریں گے اس کے لیے تین سال سزا ہوگی قید کی تین سال اندازہ لگائی ہے یہ ہے یہاں انسانی حقوق کہ آپ کو ہم مار دیں گے معاشی طور پر اور آپ اس پر احتجاج کے لیے نکلے بھی نہ کوئی بات نہ کریں اور اگر دوسری دفعہ آپ نے بغیر اجازت یہ کام کیا جلسہ کے لیے نکلے باہر آئے تو دس سال کی قید کی سزا ہوگی آپ اندازہ لگائیے نہ یہاں اجازت ملنی ہے انہیں اجازت لے کر اجازت کا حامل رہی ہے کب سے طریقہ انصاف اجازت لینی کوشش کر رہی ہے تو اجازت نہیں مل رہی تو لہٰذا انہوں نے نہ اجازت دینی ہے اور انہوں نے کسی کو بولنے بھی نہیں دینا کہ مار دو لیکن آگے سے کوئی آواز بھی نہ نکالیں یہ ہے ان کا فوکس سارا کیونکہ یہ لوگوں کی منگوں کے مطابق یہ لوگوں کے بورٹ سے تو آئے نہیں ہیں تو لہٰذا اب یہ ان کو دبانے کے لیے ساری قانون سازی کر رہے ہیں عوام کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے کوئی ریلیف نہیں ہے کوئی قانون سازی نہیں کوئی سوچ نہیں ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ